دین بنانے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اللہ نے یہ حق کسی نبی کو نہیں دیا ہے کسی مولوی کی کیا اوقات ہے کہ اچھا بول کے وہ دین بنائے ایک مسئلہ یہ بھی سوچیں آپ کہ دین کے بارے میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے یہ کوئی مولوی کو کسے پتا اچھا کا مطلب کیا ہے یہ لوگ کہتے ہیں نا بیدت حسنہ یہ اچھی بیدت ہے اچھا کا مطلب کیا ہے تم کو اچھا لگے ہم کو اچھا لگے دین میں اچھا کا مطلب ہے جو اللہ کو اچھا لگے دین کے بارے میں اچھا کا مطلب ہے جو اللہ کو اچھا لگے اب یہ عمل اللہ کو اچھا لگے گا تم کو کسے پتا جبریل نے آ کے بتایا میراج میں گئے تھے اللہ کے پاس کس نے بتا دیا کہ اچھی چیز ہے تو کہتے ہیں بیدت تو ہے لیکن بیدت ہے حسنہ یہ حسنہ کا ٹائٹل تم کو انہوں تو دینے والے بھئی اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ بیدت ہے یعنی دین میں نئی چیز ہے لیکن یہ ہے اچھی تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک بات منصوب کر رہا ہے کہ دین میں یہ چیز اللہ کو پسند دے اللہ کو پسند دے تم کو کیسے پتا چلا اللہ کو کیا پسند دے یا تو اللہ خود بتائے گا قرآن میں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پتا چلے گا لیکن ہم اور آپ ایک عام آدمی کوئی علامہ ہو امام ہو کوئی بھی ہو وہ کیسے فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ اللہ کو بھی یہ چیز پسند ہوگی تو دین میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے